السلام علیکم یا عبداللہ لهم هذا شہرکا لذی امرتا فیه عبادکا بالدعاء وزمنتا لهم العجابة والرحمة وقلتا و اذا سألکا عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوة الدعائی اذا دعانی فعدعوکا یا مجیب دعوة المضطرین و یا کاشف السوء عن المکروبین و یا جائل اللیل سکنا و یا من لا یموت اخفر لمن یموت قدرتا و خلقتا و سوویتا فلک الحمد اتعمتا و سقیتا و آویتا و رزقتا فلک الحمد اسألکا ان تصلي على محمد و عول محمد فی اللیل اذا یخشا و فی النهار اذا تجل و فی الاخرہ والاولا و ان تکفینی ما اهمنی و تغفر لی انکا انتا الغفور الرحیم شب کی دعا کے ساتھ آٹھویں شب کی نماز مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ سے آپ فرماتے ہیں آٹھویں شب میں دو رکعت نماز پڑھی جائے اس کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد دس مرتبہ سورہ توحید یعنی سورہ قل ہو اللہ ہو احد بڑھا جائے اور سلام کے بعد نماز مکمل کرنے کے بعد ایک ہزار مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی تلاوت کی جائے امام فرماتے ہیں جو شخص اس شب میں یہ نماز بجا لائے گا پروردگار عالم اس کے لئے جنت کے آٹھ دروازے کھول دے گا کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے خدا ہم سب کو یہ نمازوں کی اور یہ ثواب کے حصول کی توفیق مرحمت فرمائے اب آئیے آٹھویں دن کے روزے کا ثواب رسول خدا کی روایت سے آپ کی خدمت میں تلاوت کیا جائے آپ فرماتے ہیں اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تمہیں پروردگار عالم آٹھویں دن کے روزے کی ورکت سے ساٹھ ہزار عابدوں کا ثواب اور ساٹھ ہزار زاہدوں کے آمال کا ثواب اور عجر اتا فرمائے گا کیا کہنے اس عجر و ثواب کی سماعت کے ساتھ آئیے آٹھویں دن کے روزے کی دعوت علاوات کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مرزقنی فیہی رحمتالعیتام و اطعام الطعام و افشاء السلام و صحبت القرام بتولکا یا ملجع العاملین اور اس دعا کے ساتھ اب ایک نماز جو روزانہ آپ کی خدمت میں الگ الگ ایک توفے کے طور پر تلاوت کی جا رہی ہے آئیے آج آپ کی خدمت میں جو نماز تلاوت کی جا رہی ہے اس نماز کا حوالہ کتاب مکارم الاخلاق نماز کا نام ہے بہت زیادہ جلدی حاجات کے قبول کروانے والی نماز امام صادق علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ نصف شب آدھی رات کے وقت میں چار رکت نماز بجا لائے دو دو رکت کر کے نماز حاجت جلدی قبول ہونے والی حاجت کے انوان میں اور اس کے بعد نماز مکمل کرنے کے بعد دو سجدے شکر بجا لائے نماز کا طریقہ بالکل صبح کی نماز کی طرح سے اور اس کے بعد جب نماز مکمل کر لے تو سو مرتبہ کہے ماشاءاللہ 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 یعنی چار رکت نماز بلکل صبح کی نماز کی طرح نماز حاجت سریح جلدی قبول کروانے والی نصف شب آدھی رات کے وقت میں اور چار رکت نماز پڑھنے کے بعد دو دو رکت کر کے پھر سو مرتبہ ماشاءاللہ کی تلاوت امام فرماتے ہیں جب انسان ماشاءاللہ خدا کی بارگاہ میں کہے گا خدا کی طرف سے خط بکار اور ندہ بلند ہوگی بندے میری مشیعت میرے اختیار میں میرے بندے تم اس سے کیا چاہتا ہے میں تجھے وہ عطا کر دوں گا تیری حاجت کو پورا کر دوں گا کیا کہنا وسیلہ امام صادق کا ہو نماز نماز حاجت ہو اور بہترین کلام لفظ ماشاءاللہ سے ہو تو خدا ہم سب کی حاجات دنیاوی اور اخروی کو بحق معصومین پورا فرمائے سلام علیکہ یا بلکتا اللہ فی حبت سلام علیکہ یا بلکتا اللہ فی حبت موسیقا